دوستو یہ ہمارے پاس کالس نائن فیزکس ہے یونٹ نمبر ٹو ہے اس کا ایکزامپل ٹو پائنٹ تری ہم سال کریں گے اور یہ ہمارے پاس ہے یو ابزرو دیٹ یور کار ایکسلریٹ فرام ریسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابزرو کیا کہ آپ کی جو کار ہے وہ ایکسلریٹ کرتے ہیں ریسٹ سے جب ریسٹ کی بات ہے تو ادھر آپ کی انیشل بلاسٹی کیا ہوگی زیرو ہوگی ٹو ایک سو چالیس کلومیٹر پر آور انجسٹ ریسٹ سے ایک سو چالیس کلومیٹر پر آور کی رفتار تک آئی تو ریسٹ جو انیشل بلاسٹی ہوگی وہ زیرو ہو جائے گی اور یہ جو فائنل بلاسٹی ہوگی وہ ایک سو چالیس کلومیٹر پر آور ہے انجسٹ سترہ اشارہ چھ سیکنڈ کتنے میں سترہ اشارہ چھ سیکنڈ میں آن سٹریٹ روڈ اور یہ جو روڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹریٹ ہے ٹورڈ ایسٹ کی طرف وٹ ایس د ایکسلریشن آف یور کار آپ کی کار کی ایکسلریشن کتنی ہوگی سو دوستو گیون ڈیٹا میں ہمارے پاس دیا گیا ہے جو بھی آپ یہ سالو کرتے ہیں نومیریکل تو اس میں سب سے پہلے گیون ڈیٹا لکھا کریں گیون ڈیٹا میں ہمارے پاس جو کار ہے وہ ایکسلریٹ کرنا شروع کیا ریسٹ سے تو یہاں پر انیشیل ویلاسٹی ہمارے پاس زیرو میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہو گیا ہے اور ایک سو چالیس کلومیٹر پر آور تک آئی تو یہ جو فائنل ویلاسٹی ہے یہ ایک سو چالیس کلومیٹر پر آور سو دوستو اس کو ہم نے میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے تو ایک سو چالیس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ہزار کے ساتھ اور ڈیوائٹ کریں گے چھتی سو کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ انتالیس میٹر پر سیکنڈ آتا ہے ٹھیک ہو گیا ہے اب ہمارے پاس جو ایکسلریشن ہے وہ ہم ہم نے کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ہمارے پاس سترہ اشاریہ چھ سیکنڈ ہے سو دوستو اس کا جو ہم فارمولا یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ایکسلریشن کا ہے اور ایکسلریشن ہمارے پاس برابر ہوتا ہے چینج ان ویلاسٹی ڈیوائیڈڈ پائی ٹائم تو چینج ان ویلاسٹی ہمارے پاس برابر ہوتی ہے فائنڈ ویلاسٹی منفی انیشل ویلاسٹی بٹا ٹائم تو ہمارے پاس جو فائنڈ ویلاسٹی ہے وہ انتالیس ہے اور جو انیشل ویلاسٹی ہے وہ زیرو ہے اور جو ٹائم ہے وہ ہمارے پاس سترہ اشاریہ چھ سیکنڈ ہے اس کے علاوہ دوستو اسے جب ہم انتالیس سے زیرو منفی کرتے ہیں تو انتالیس آتا ہے اور یہاں پہ سترہ اشاریہ چھ آتا ہے دوستو اسے جب ہم مزید سال کرتے ہیں تو ادھر اشاریہ کو ختم کر لیتے ہیں ایک لگا لیا اور چھے کی جگہ زیرو اور بٹا کے نیچے اگر بٹا آ جائے تو یہ اوپر والے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس تین سو نوے بٹا ایک سو چھتر آ جاتا ہے اب ہم اگر مزید اسے سال کرتے ہیں تو تین سو نوے تقسیم ایک سو چھتر تو چھے دونے بارہ ایک حاصل ساتھ دونے چودہ اور ایک پندرہ ایک حاصل دو ایکم دو اور ایک تین ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ایک حاصل لے کے آ جائیں گے دس سے دو منفی کریں آٹھ آٹھ سے پانچ منفی کریں تین اور ادھر پھر اشاریہ لگائیں اور ادھر زیرو تو دو پر مزید اسے ہم یہ کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ مزید تین سو باون آ جائے گا اور اسے ہم دس سے دو منفی کریں آٹھ اور یہاں پہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا سات سے پانچ منفی کریں دو اور تین سے تین منفی کریں کچھ نہیں بچتا تو ہم کیا لے لیتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹو ایکسلیریشن ہمارے پاس آ جائے گا ٹو پوائنٹ ٹو میٹر پر سیکنڈ کا سکوئر یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا سو دوستو اس ٹوٹرل ایگزامپل ٹو پوائنٹ ٹری کو اب سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو سبسکراب کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں نے ابھی بتایا ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اسی طریقے سے اس چینل کو سبسکراب کر لیں دوستو سبسکراب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نیچے آپ کو سبسکراب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس طرح ویڈیو چلنے کے ساتھ یہ نیچے آپ دیکھیں تو سبسکراب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے ادھر سبسکراب پر کلک کر لینا ہے اور سبسکراب پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ادھر سائیڈ سائیڈ میں بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا آپ بیل کے آئیکن پہ کلک کر لینا ہے اور اس طرح آل پہ کلک کر لینا ہے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹفیکیشن بروقت ملے گا اور اس طرح آپ ہر ایک ویڈیو دیکھ پائیں گے